آپ نے بہت سی چیک بکیں دیکھی ہوں گی جو بینک توارا آپ کو جاری کی جاتی ہیں لیکن آج آپ کو ایک ایسی چیک بک دکھاتے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ چیک بک جگندر کوپریٹی بینک کی ہے جاری کرتا بھی جگندر کوپریٹی بینک ہے لیکن ان کی چیک بک میں ایک انہیں بینک کے بھی چیک شامل ہیں اس بات کا کھلا ساتھ اب ہوا جب گراہک کا چیک باؤنس ہو گیا اور اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک آنٹ جگندر بینک میں ہے اور جو چیک انہوں نے جاری کیا ہے وہ واگھاٹ بینک کا ہے جب اس نے اپنی چیک بک پر گوھر سے دیکھا تو پایا کہ جگندر کوپریٹی بینک کی چیک بک میں اور بھی واگھاٹ بینک کے چیک لگے ہوئے ہیں جو اس بارے میں بینک ادھکاریوں سے بات کی گئی تو بینک میں ہڑکم مچ گیا کیونکہ یہ بینک ستر پر ایک بہت بڑی لاپ روائی ہے سب سے بڑی گلتی پرنٹر کی ہے دوسری گلتی بینک کرمچاری کی ہے جس نے ایک آنٹ نمبر کی سٹیمپ لگا دی گراہک نے بھی بینہ دیکھ کے چیک کارڈ کر دیندار کو دے دیا اب چیک باؤنس ہو گیا ہے جس پر گراہک کو پینلٹی بھی لگ چکی ہے اب گراہک کی مانگ ہے کہ یہ گلتی بینک کی ہے اور دنڈ بھی بینک کو لگنا چاہیے بینک کے اے جی ام روپ سنگھ تھا کو نے کہا کہ چیک کی پرنٹنگ میں بہت بڑی گلتی ہوئی ہے جس کو لے کر بینک پوری طرح سے سترک ہو گیا ہے سبھی شاکھاؤں میں موجود چیک بوک کو جانچنے کے عادیش جاری کی ہیں وہیں جہاں سے بینک نے چیک پرنٹ کروائے ہیں انہیں بھی کارن بطاو نوٹس دے دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیول پرنٹنگ کی تروٹی ہے جس کو لے کر بھوشے میں سخت قدم اٹھائے جائیں گے اے جی ام روپ سنگھ تھا کو جو گدرہ سنٹرل کو بڑی بینک کے لئے ان کے ٹھائڈ آفیس سوڑا کل ہمارے برانچ منیجر گھرکھل برانچ نے بتایا کہ ایک چیک جو ہم نے ایسو کیا تھا پارٹی اس کو اس پارٹی میں بینک کا نام میس پرنٹ تھا ہمارے بینک کی جگہ دوسرے بینک کا نام گلتی سے پرنٹ ہو گیا تھا پرنٹنگ اجینسی دوارا اور ہم نے اس اجینسی سے بات کی ہے کہ یہ آپ کی گلتی کس طریقے سے ہوئی ہے اور کیسے ہوا ہم نے ان کو آج لیٹر لکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے ہوا تو وہ تھوڑا سا پرنٹنگ مسٹیک تھی ادر وائس باقی سارا ٹھیک تھا کیونکہ وہ گلتی سے چلا گیا کسی نے تھوڑا سا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے بینک کا ایسو ہوا ہے کہ نہیں بینک پربندن کی گلتی اس میں اتنا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک چیک بک جتنے بھی چیک بک ساتھ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں تو ہڑا اوفیس لیبل پہ ایک ایک چیک بک نہیں دیکھی جا سکتے برانچ لیبل پہ جس وقت ہم لوگ کسپر کو چیک بک دیتے ہیں تو اس وقت ایک ایک چیک بک کا ہوسکتہ نہیں دیکھی ہوگی لیکن تھوڑا آگے کے لیے یہ ساری ہم نے انسٹیکشن برانچز کو دے دیئے اگر ایسا کیس کوئی اور چیک بک میں ہو تو ہمیں اب دیکھتے ہیں ہمارے سٹاف نے سٹیمپ لگائی ہے لیکن اس سٹیمپ ان کو شہد نہیں دھیان رہا ہوگا کیونکہ ان کا جو پرنٹنگ تھی ایک جیسی تھی لگو چیک بک جب کلیرنگ کے تھوڑا سی ٹی ایس کلیرنگ کے تھوڑا ہمارے پرزینٹ ہوا بدی برانچ پہ اس وقت یہ پتہ لگا کہ یہ اس میں چیک بک میں ہمارے میں کا نام نہیں ہے جبکہ چیک بک ہماری تھی اس کے بارے میں ایم بی صاحب کے لیے بیٹر پٹ اپ کر دیا ہے تو اس کے حساب سے وہ کیا آگے ڈائریکشنز لیتے ہیں تو اس حساب سے ہم اپنے جو پارٹی ہے ہماری بینڈر ہے ان سے ہم ٹیک اپ کریں گے ایکشن ہوگا جو بھی ہے وہ ہماری جو منیجمنٹ ہے اس حساب سے ایکشن تو وہ لیں گے لیں گے نہیں نکلی نہیں تھا چپا ہوا وہ ایسے ایکشن میں ہمارے پاس تھا ہوا چیک بک ہمارا ہے اور چیک بک کے جو سیریل نمبر ہے سارا ہمارا تھا گون نمبر ہمارا تھا لیکن اس میں میس پرنٹنگ تھی صرف ایک دو چیک میں پرانچز کو ہم نے آج انسٹرکشن دیکھ لی دیدی ہے کہ سارا اپنا سٹاک دیکھ لیں کہ کوئی اگر آپ کے پاس ایسا میس پرنٹنگ ہے تو آپ کے پاس ایسا میرے پاس ایسا میرے پاس ایسا میرے پاس ایسا میرے